بسم اللہ الرحمن الرحیم دی نولج سکول قائد کیمپس مضمون اسلامیات جماعت افتم آج ہم سکات فضیلت اور معاشرتی اہمیت اس کا ابجیکٹیف سولف کریں گے خالی چگہ پھر کریں سکات کے لفظی معنی پاک ہونا ہے سکات ایک مالی عبادت ہے قرآن مجید میں کئی مقامات پر نماز قائم کرنے اور سکات ادا کرنے کا ذکر ایک ساتھ آیا ہے مال و درالت دراصل اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے سکات ادا کرنے کے بعد مال پاک ہو جاتا ہے اہم معلومات سکات ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے سکات کے معنی ہے پاک ہونا بڑھنا یا نشن ما پانا سکات کی ادایگی سے مال پاک ہو جاتا ہے سکات کی رقم ادا کرنے سے دراصل مال میں اضافہ ہوتا ہے مسافروں کو بھی سکات دی جا سکتی ہے درست جواب پر ٹکہ نشان لگئے سوننے کا نصاب کتنا ہے ساڑھے سات دولے سکات کی ادایگی کب واجب ہوتی ہے ایک سال بعد مسارف زکات کی تفصیل قرآن مجید کی کس صورت میں بیان کی گئی ہے سورہ توبہ زکات کے ذریعے امیر لوگوں کے دلوں میں کون سا جذبہ پیدا ہوتا ہے ہمدھرتی کا مسارف زکات کتنے ہیں آٹھ